بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز امید کرتے ہیں آپ نے بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کی شکر سے بلکل ٹھیک ہوں تو آپ نے دیکھیں ابو اکر علی ریسپی تو آج میں آپ نے سا ریسپی شیئر کروں گی چپلی کباب بنانے کی کہ ہم نے جو گھر میں ہی باہر جیسے ہوتل جیسے دائی کے گئے چپلی وہاں کس طرح سے بنا سکتی ہے بہت ایزی ہوتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ بہت مزیدار بن جاتے ہیں تو آپ نے کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ابو اکر علی ریسپی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں ہمیں چپلی کباب بنانے کیلئے چیزیں چاہیے یہ حاف کی جی میں نے کیمہ لیا چپلی کباب بنانے کیلئے اور یہ بیسن ہے یہ بیسن ہے جو اس کے اندر ایڈ ہوگا تو وہ ایڈ کرتا ہوں گا یہ ایک عدد ہندہ ہے لیکن اس کو ہم ہاف ایڈ کریں کیمہ ہمارا کم ہے اور یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو چپ کر لیا تھا اور یہ ایک عدد میڈیم سائز کا ٹماٹر تھا اس کو بھی چپ کر لیا اور یہ تین سے چار عدد ہری مرچے اس کی بھی بیل کٹنگ کر لی تھی اور یہ کچھ خوشک مسالیں اور یہ کچھ خوشک مسالیں ہیں جس کے اندر دھنیا پاؤڈر ہے ایک چمچ اور حضبہ دائی کا نامک اور ایک چمچ کٹے لال مرچے اور ایک چمچ زیرہ اور آدھا چمچ حلدی لی ہم نے اور یہ ایک چمچ لسنا درک کا پیسٹ ہے تو چلے سب سے پہلے ہم اس کو کیمہ کے اندر ایڈ کر لیں گے تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ اب ہکیمہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ کیمہ ایڈ کر دیا ہے اب اس میں پیاز ایڈ کریں گے جتنے کی ہمیں ضرورت ہوگی اتنی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں ٹماتھر ایڈ کریں گے اس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا اور یہ ہریمیرش ایڈ کی ہم نے اور اب اس کے اندر تین سے چار چمچ ہم نے بیسن یہ ایک چمچ ہم نے بیسن یہ اب اس کو ایڈ کر لیں گے اور اب اس میں خوش مسالیں ایڈ کریں گے جو میں نے بتا دیئے تھے آپ کو اور یہ اب ہم جو انڈا پھینٹ رہے ہیں اچھے طریقے سے اور ہم ہاف انڈا ایڈ کریں کیونکہ ہمارا کیمہ کم ہے اور اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے طرح اس کو مکسٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے مسالوں کو یہ بہت مزے کے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا پیاز ورائٹ کیا اس میں یہ دیکھیں ہم نے فلیم ون کر لیا اور چولے پہ پین کو رکھ لیا ہے اب ہم اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے گھی سے بہت مزے کے اور کرسپی تیار ہوتے ہیں گھی سے بہت مزے کے اور کرسپی تیار ہوتے ہیں ہم نے گھی ڈال دیا ہے پین میں کباب پھرائی کریں گے گھیگر ہم ہوتے تھے کباب پھرائی کریں گے گھیگر ہم ہوتے تھے کباب اس کے اندر پھرائی کرتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں گائیز یہ دیکھیں ہم نے کباب دال لیا ہے پین میں یہ نیچے سے گولڈن براؤن کرلیتے ہیں ہم سائیڈ کین کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو کباب ہم نے ڈال دیا ہے پھر اچھے طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے بہت مدیدار اور بہت اچھے بنتے ہیں اور کم لیٹ میں آپ نے گھر پہ بنا سکتے ہیں پھر اچھے پھر اچھے پھر اچھے جو دیکھیں چار کباب پھر اچھے پھر اچھے پھر اچھے سعید چینج کر دیں گے اس دیکھیں کہ میں میکرام ہونے کو یہ پسٹ کرités کہ میں کوئی ممسانک فراہ بھی ہے کہ میں پسڑی مارک ہوں جو ہر کا یہ منعہ Arms ہم اس کی سائیڈ بھی چینج کر لیں گے لائد بہت اپنی کشبو آرہی ہے یہ دیکھیں گائز یہ بھی کباب پرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پہلے ڈالا تھا اور یہ باقی کے ہیں یہ جب اچھے در فائی ہو جاتے تو ہم آپ کو ڈی شاور کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ کلر آیا ہے اور بہت بہت تیسٹی بنے یہ آپ نے بھی ٹرائی کریں اپنی گھر پر اور یہ بہت آسانی تو بہت جلدی بن جاتے ہیں ہم سائیڈ چینج کریں گے ان کی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن براؤن کلر آیا ہے ان کا اب ہم اس کو ڈی شاور کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان سب کو بھی کر لیں گے یہ دیکھیں اسے بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے فائی کر لیئے تھے اپنی کباب اور ڈی شاور بھی کر لیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور میں نے آپ نے اسے کتنی آسان اور کتنی سمپل ریسپی سے شیئر کیا ہے یہ باہر سے اچھے آپ نے گھر میں تیار کر سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے بلکل بھی چیئی نہیں ہوتا باہر باہر سے اسی طریقے سے بناتے ہیں اور ہم نے رائے تک نائے ہیں اور ساتھ ہم نے کیچپ بھی رکھا ہے اور ساتھ ہم نے کیچپ بھی لے سکتے ہیں آپ نے دونوں چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ نے جو پسند دو یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آیا ہے ہمارے چپنی کباب ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی طرح دیکھیں کتنی اچھی پرائے ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں تو اپنوں کو یہ میری چپنی کباب کی اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک کریں شیئر کریں اور ابو بکر علی ریسپی کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی برس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بلجائے اور یہ بہت آسان ریسپیز جو میں نے آپ نے شیئر کی تھی تو آپ نے لازمی ٹرائے کیجئے خرپے بدا کے اور کومنٹ سے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ